جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل چکا ہوگا کہ مینی زور کا کام کی تیاری شروع ہو چکی ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیاری ہو رہی ہے اگر یہ دیکھیں گے ساتھ میں پنگے لے رہی ہیں جہاں سے توڑ دے نیسے نیوائی پر ہے تو فرینڈ آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ہمارے زور کی تیاری دیکھ لی ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں تیار ہونے والی ہیں ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہو گیا سردی میں جان لوگوں کو بچانے کے لیے کون کون سی احتیاطی تطبیر کرنی چاہیے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو میں نے بتایا کہ پورٹی فارمین میں جو آپ کو کلر فل چوزے ہیں ان کو کیسے پاہ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چوزے ماشاء اللہ پورٹی جو کلر فل چوز ہوتے ہیں ان کو میں نے تقریبا تیسر پہتا ہے ایک جوزہ ملا تھا ہمیں اور یہ آج تقریباً بیس دن کے ہو گئے ہیں اور آپ کے سامنے ماشاء اللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ہیلڈی بھی ہیں اور سردی بھی بہت جا رہا ہے اور سردی میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی بھاگ دور رہے ہیں تو ان کو ہم چوڑا نمبر پورٹی شیئر دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں تو پرینڈز یہ ہماری جو آپ کو میں نے دکھائی تھے نا وہ ٹنکی لیک ہو رہی تھی ہمیں تو ابھی اس کی تیاری شروع کر دی وہ نیا وال لاکن اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو دوسرا نوانی پانا ہے دیوچ یہ دیکھیں نیا وال اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو یہ ٹرائے رکھنا جو ہے نا جگہ ٹرائے رکھنی بہت ضروری ہے کیونکہ سردی ہیں ایک تو ویسے سردی ہے اور دوسرا یہ جانور جو ہے وہ سردیوں میں گلی جگہ سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں زمزم اکیلی رہ گیا پھر شات پہ ایک دفعہ تو بھی یہ اکیلی رہتی ہے باقی بکریوں کو یہ بھگا دیتی ہے اور خود اکیلہ رہنا پسند کرتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ میں نے ادھر سوائی پر لگا دیا سارا اور اس کو ٹرائے مار ڈال دیا یہ کھاتی رہ گیا اور ادھر کبوتر بھی کھول دیا سفائی بغیرہ بھی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کبوتر بھی ابھی میں نے دو تین ہی کھولے ہیں باقی سارے جو ہیں وہ اندر ہی ہیں ان کو باہر نہیں نکالا کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ دمدہ ہوتے ہیں آج کیونکہ سپائی جو ہے وہ ابھی نہیں کی یہ والا اس کا والل یا نا وہ لیگتاں اب تکھتا ہیارا ہمارے جو چوزے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پرینڈز یہ دیکھیں ادھر چوزے پنجرے میں ڈالے ہوئے ہیں دوپ پر رکھا اور پنجرہ اور یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور دوپ کو بھی انجوائے کر رہے ہیں پانی بھی اس کے اندر ہی رکھا اور فیڈ بھی اندر ہی رکھی ہوئے ہیں آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک اور کام شروع کروانا ہے یہ جو جگہ ہے نا یہ یہ والی ساری جگہ ہم نے ان کا پنجرہ بنا دیں گے جن کا چوزوں کا بڑا سارا پنجرہ بن جائے گا اور پھر وہ اس کے اندر رہیں گے جگہ بھی سیو ہو جائے گی اور اس طرح جو ہے جانور بھی ہمارے جو ہے وہ سیو ہو جائے گی گند بھی نہیں ڈالے گا یہ چھت پر میں نے لوسن سکا ہے وہ آج لوسن بھی لا آج کے نہ پوری چھت پر ڈال لیں اور تاکہ وہ جب پھشک ہو جائے گا سربکری کو ڈالیں گے یہ ہمارے چیزے دوبارہ آپ کو دکھاتا چلوں اور آپ ان کو چودہ نمبر فیڈ دیں پورٹری فیڈ ہوتی ہیں چودہ نمبر اسے جو ہے یہ جلدی گروہ کرتے ہیں اور بڑے بھی جلدی ہوتے ہیں اور ہیلتھی بھی رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ انکل آ چکے ہیں اور یہ ہمارا جو پورٹری فارم کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں ہم نے یہاں پر چھوٹا کا ایک نئی پورٹری فارم بنانا ہے تو اس کے لئے لکری بھی کٹائی ہو رہی ہے ابھی سمانوہ ارپا سورا میں کٹائی ہو رہی ہے باقی چیزیں ہم بات میں لے چاہیں گے تو ہمارے اپنا چاہتے ہیں وہ جو چوزے رکھیں وہ بھی سپندری ڈال دیں گے تو باقی اور زیادہ چوزے لائیں گے ابھی جاتے ہم مارکٹ پر وہاں سے باس لے کیا ہوں توٹرین اینڈی ہم آ چکے ہیں مارکٹ اور یہ باس شریف میں جلیے باس شریف کی کٹائی ہو رہی ہے یہ ہم نے چاہتے ہیں بہت سے باس میں یہاں پرانے کی کیسے لگا